اسلام علیکم بیوٹی اور سٹائلنگ کورن امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلک کرنے سے پہلے تھامنے میں دیکھ ہی لیا ہے کہ ویڈیو کیسے ریلیٹڈ ہے تو بینہ وقت جائے گے اپنے ویڈیو شروع کر دیں آج میں ہوم میڈ فیس پیک بنانے والی ہوں جو کہ دیلی سکین روٹین میں یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کی ایکنی سکارز کو دور کرتا ہے آپ کی جو فیس پہ پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے اس کو ریموو کرتا ہے جو آپ کی سمائل لائنز انکریز ہو جاتی ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آئی رنگلز کو بھی کنٹرول کرتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے سرکر ایسے چینل کو سبسکرائب دیو کر دیجئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک باول جس میں میں ملتانی مٹی ایڈ کروں گی ملتانی مٹی چیزیں نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان کے بینیفٹس تو آپ سب کو بہتر ہی پتہ ہیں اس پر امید ہے کہ مجھے کوئی بھی کتاب کھول کے آپ کو بقاعدہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی نیچرل چیزوں کے جو فائدوں سے بہتر ہی واقف ہے تو میں بغیر لیکچر دیے میں اپنی ریمیڈی کو سٹارٹ کروں گی بینیفٹس نہیں بتاؤں گے کی کس کا کیا بینیفٹس ہے کیونکہ سب کو بتا ہے کہ ملتانی مٹی جو ہے وہ آپ کی سکین کو ٹائٹ کرتی ہے اور گلو دیتی ہے تو یہ چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ امیلیٹیٹ ہے وہ نیسلے بنیاد ہی ہم اس میں گوز کریں گے دوسرا تیسرا کوئی بھی ملک آرڈر ہم اس میں نہیں گوز کریں گے نیسلے بنیاد میں وہ طوام اجزہ پائے جاتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہمیں الگ الگ سے پٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی پیکٹ میں کو بہت سکتے ہیں ہمارے پاس اوٹر ہم اس میں نیسلے بنیاد کا سرپ ایک چمچ لے لیا ہے آپ نے بھی اپنی ریمیڈی کے حساب سے لے لیں گے نیسلے بنیاد کا یہ میلک آرڈر ہرتکینگو ایک ایک سٹرہ پرو دے گا اور یہ بھی مطانی مٹی کے اثر کو مزید بڑا دے گا اس لئے ہمیں یہ یوز کیا ہے تھرڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے گندم کا آٹا یا چاول کا آٹا آپ کو جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ اڈال سکتے ہیں لیکن شرط ہی ہے کہ گنم پاٹا دیسی ہونا چاہی ہے فورز انگریڈینٹ ہے را ملک کچھا دودھ کچھا دودھ نہیں ہے تو آپ نارمل جو ٹیٹرا پیک میں آتا ہے وہ بھی اس کچھا دودھ نہیں ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ کچھا دودھ کریں کیونکہ کچھے دودھ کے جو افائد ہوتے ہیں اسکن کے لئے وہ کچھ الگ ہوتے ہیں بہت ہی زبردست اور امیزن کے سب کے ہوتے ہیں اس کا زلد گورنسی ہوتا ہے میری سپون چھوٹی تھی تو اس لئے میں نے اس میں تین چمچ جو ہے وہ را ملک یوز کیا ہے آپ کی اگر سپون بڑی ہو تو آپ اس میں ٹیر چمچ اس میں را ملک یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سپون میڈیم سائز کی ہے تو آپ تقریباً دو چمچ اس میں را ملک ایڈ کر لیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے مطبرا میں نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی جگہ ٹٹرہ پیک والا دودھ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ روز وارٹر کے تقریباً ہاف سپون آپ کو یوز کر لیں تو زیادہ افیکٹیو ہوگا اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں کہ یہ سب یک جاں ہو جائیں اور ان کے سارے پارٹیکلز آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تاکہ کوئی بھی پارٹیکل الگ نہ رہے جب تک یہ تمام چیزیں مکس ہوتے ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ کھڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لنک کو تو کافی کر لیں اس سب کو کرنے کے بعد ریمیڈی کا 100% آپ کو ریزلٹ ملے گا بہت افاقہ ہوگا ہو چکا ہے تو فیس پیک ریڈی ہو جکا ہے تو فیس پیک ریڈی ہونے سے پہلے میں میں جب بھی کوئی بھی ریمیڈی آپ کو لگانے سے پہلے میں ہماریشہ کیا ہے آپ کو یہ quieres کرتی ہوں کہ آپ کے فیس پیکک کچھ پھر نہیں لگا ہوں نہ چاہیئے کوئی بھی nee آپ کوکک نہیں لگا ہونا چاہیئے کوئی توپ نہیں لچھوں کوئی mộtکٹر لگا ہونا چاہیئے ورنمھی کارے بعد چونک رائک ہونا چاہیئے است اپلائے جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی دیکھا اور سنا کہ یہ فیس پیک جو ہے آپ کے ڈیلی روٹین کے یوز کے لئے بنایا جا رہا ہے تو ڈیلی روٹین کا مطلب ہے کہ آپ کو فیل کو بھی افیکٹ نہیں کرے گا یا آپ کے اپنی سکارز کو بھی کرے گا آپ کے رنکلز کو دو کرے گا سمائل لائنز کو کلیر کرے گا اور ٹیمیٹیشن کو بھی ریوو کرے گا تو یہ فور ان ون سلیشن ہے آپ اس کو ڈیلی یوز کر سکے ہیں آپ کی سکین کو ٹائٹ اور برائٹ بنائے گا اور بہت زیادہ گلوئی سکین ہو جائے گی کیونکہ اس میں سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سکین کو فیلوک پہنچاتی ہیں ایسا کچھ بھی اس میں نہیں ہے jkو آپی اس سکین کو دمجھ کbackte یا dürیอย کریں یا اسرکام سکان کو لیسا تو آپ کو اپس کن کو ڈیمیٹی سکینچ سے لگے رہے گا جب یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو اپنے اس کو ہاتھوں سے ریموڈ نہیں کرنا اگر ریموڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی لیکن آپ نے اس کو 20-30 منٹس تو دینے ہی ہے ڈرائی ہونے کے لئے پنکھے کیا کیونکہ بلکل ڈرائی نہیں ہو رہے دینا ہے مورمال ٹیپریشن میں آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اب یہ ڈرائی ہو چکا ہے تو میں واش کر کے ریزرٹ بکھا دیکھا ہوں یہ دیکھئے واش کرنے کے بعد ریزرٹ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے میرا ہاتھ ایک ہی بار کے اپلائیس سے چمک اٹھا ہے اگر آپ اس کو ڈیلی ڈیلی اس کے بینیفٹس ملیں گے اور کبھی بھی آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا کہ آپ کی سکین پر ریشز ہو رہے ہیں کچھ بھی کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو ریشز آپ کو کریں آپ ہر سکین والے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس ریمیڈی کا آپ اس کو ضرور یوز کریں اور اس کا فیڈ بیک مجھے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بولے گا کیونکہ آپ کی اس شیئر سے ان کو بھی فائدہ مل سکتا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا کیونکہ آپ کے لائک جو ہے وہ میری اپریسیشن ہوتی ہے اور ملتے ہیں ایک زبردست اگلی ویڈیو کے ساتھ تو میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے آمدیس ملتے ہیں